بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونطوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی آمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی آمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی آمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَّ لَا وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَبِيْكَ لَا وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سْرَابًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق اللہ العزیز قابل احترام مائے بہنے بیٹیاں بہوئے ہمارے محترم بھائی دنیا بھر میں جہاں پر بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا جو ہے اپنے آفیسوں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں دنیا میں کہی رات ہے تو کہی دن ہے اور بعض ماشاءاللہ اسی بھی ہے جو ہوا جازمیں بھی سنتے رہتے ہیں ٹائم سٹھ کر کے سب کو اللہ تعالی اٹھر و خوشیہ نصیب کرے اور سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے دونوں جہاں کی سب کے لئے جنت کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے سلسلہ وار مضمون فتح مکہ کا میں نے شروع کیا تھا کہ بھی عورتوں نے بھی بڑے کارنامی کیے ہیں اس پر میں نے چادر والی عورت کا قصہ پورا سنایا یہی حال تھا جتنے عیمہ گزرے ہیں ان کے ماباپ کا امام ابو یوسف ابو یوسف جو بنے ہیں وہ ماں کی قربانی تھی امام محمد ابو محمد جو بنے ہیں حالکہ شہزادے تھے امام محمد جو ہے کوئی غریب آدمی نہیں تھے یہ بڑے گھرانے کے آدمی تھے اونچے گھرانے کے یہ مالدار تھے ان کے والد جہر رئیس تھے یہ امام صاحب کے پاس ان کی والدہ لے کر آئی امام ابو حنیفہ کے پاس اور امام ابو حنیفہ کے پاس اچھے کپڑ پیان کر جاتا ہے ابو میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والدہ جو شاہی آدمی تھے ابو یوسف تو یعنی یتین تھے ابو یوسف تو بچپن سے یتیم ہو گئے تھے ابو یوسف امام شافی بھی یتیم ہو گئے تھے بچپن سے لیکن یہ ابو امام محمد جو ہے یہ تو شہزادے سمجھ لو علماء میں لکھا ہے کہ بہت ناز و نعمت نے پلے ہوئے امام محمد تھے بہت ناز و نعمت نے پلے ہوئے لیکن ماں کی قربانی تھی باپ کی قربانی تھی دعائیں ہی تھی ماں باپ کی تو بنے جب امام ابو حنیبہ کے پاس لے کر آئے اچھے شاہی لباس میں رود لگا ہوا غلاب لگا ہوا اور جو شاہی لڑکے ہوتے ہیں شہزادے بڑے خوبصورت تھے امام محمد جو وہ لے کر آئے ان کے والدہ بھی پردے ہوئے تھے ان کے والد بھی بیٹھے امام صاحب بھی تھے ابو حنیبہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی کیوں لائے ہوئے اس بچے کو پہلے کہ بتاؤ کیا نام ہے تو انہوں نے کہا محمد تو امام سب بہت خوش ہو گئے ہیں نعم الاسم جمعہ کا نعم الاسم میرے پاس محمد آئے یعنی محمد کے نام کی قدر تھی اس دور میں لوگ محمد نام رکھتے تھے عزت کی وجہ سے اور نام رکھنا بھی چاہیئے محمد کا تو کتاب میں لکھا ہے کہ لے کر آئے ان کو بیٹھایا امام محمد کو ماں کی یعنی عورتیں کیا کام کر گئی ہیں میں بتا رہا ہوں بھی آپ کو قصت مجھے سنانے اکرمہ کی بیوی کا قصت تو سنانا ہے صفان ابن نمیہ کی بیوی کا قصت تو سنانا ہے کہ یہ ان عورتوں نے جو کارنمی کیے فتح مکہ کے موقع کے اوپر حجہ خالی صرف کارنمی حدیہ ہدایہ کی نہیں کیے قربان یہ بھی دی مدینہ منورہ جب بن رہی مسجد نبی جب بن رہا بن رہی تھی تو عورتوں نے آکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مسجد نبی بن رہی ہے یہ مرد جو ہے یہ ایٹے لاتے ہیں سب جگہ سے ہم عورتوں نے کیا مصور کیا آپ نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو جب میں ابھی ہمارا بھی حق ہونا چاہیے ہم بھی ایٹے لے کر آنے چنانچہ یہ تے ہوا دن میں مرد ایٹے لے کرائیں گے اور رات میں عورتیں ہیٹے لے کرائیں گے تو پوری پوری رات عورتیں جو ہے وہ تحجت تک کیشا کی نماز کی بات سے حضرت سے بنا کر دیا صحابہ کو اب کوئی بزید میں نہ آ لے عورتوں کا چکہ میمار مرد تھے تو عورتوں کے ذمہ تمہارا کام یہ ہے رات کو ہیٹے یہاں رکھ صبح ہم جو ہے اس کو سٹ کریں گے تو پوری پوری رات یہ عورتیں جو ہے جیسے پانی بھرنا ہے ہوت ہے یہاں پانی کی ضرورت ہے تو یہاں پانی ڈالو یہاں ایٹ کی ضرورت ہے ایٹے رکھو تو مزید انبیہ بن رہی تھی انہاں عورتوں نے درخواست کی اسے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہمارا بھی کچھ کام ہونا چاہیے ہم بھی کچھ ہمارے ذمہ بھی کچھ کام لگاؤ تو رات کو عورتیں ایٹے لاتی اور دن وہ مرد لاتے تھے اور دن وہ مرد کام کرتے تھے اس طرح پر یہ مزید انبیہ بھی تیار ہے انہاں عورتوں نے بھی دین میں حصہ پورا لیا ہے صرف بچے نہیں جانے بچہ جاننا یہ بڑے چیز ہے لیکن قربانی دیاناتی امام محمد کو لے کر آئے امام صاحب کے پاس اچھے کپڑے کتاب میں لکھا ہے جی امام محمد آئے ہیں تو سارے دارسگا جو تھی ساری کے ساری وہ مہم اٹھی شہزادے یعنی بادشاہ کے لڑکے تو نہیں تھے لیکن مزید شہزادے کا تھا بیٹھایا کیا نام ہے یہ کہا محمد کیوں لائے ہو یہ فرمایا کہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کیلئے تو امام صاحب نے سوال کیا قرآن حافظ ہے کے نہیں یہ کہنے قرآن تحافظ نہیں ہے یہ کہ میرے مدرسے کا قانون ہے امام ابو حنیبہ کے مدرسے کا قانون تھا کہ میرے مدرسے مجھے داخلہ لے تو قرآن حافظ ہونا چاہیے یہ ان کے مدرسے کا قانون تھا یہ کہا جاؤ تم اسے لے جاؤ پہلے قرآن حفظ کراؤ اور قرآن حفظ کرانے کے بعد جو ہے اس کو پھر میرے پاس لاؤ ایک ہفتہ ایک آگے امام محمد آگے وہ اچھے کپڑوں میں ماں لے کر آئی باب لے کر آئے بھئی کیوں آگے تو گزشتہ جمعہ کو تو آئے تھے ایک ہفتہ ہوا یہ کہا قرآن حفظ کر لیا اچھا سناو پوچھی آپ ماں دیندار تھی ایسے بچے جنتی تھی آج تو ہماری اس وقت جو عورتیں ہیں دنیا میں اللہ معاف فرمائے میں ساری عورتوں کو کہتا ہوں چاہے امریکہ میں سن رہی ہو انگلینڈ میں سن رہی ہو کینیڈا میں سن رہی ہو وہاں آسٹریلیا میں سن رہی ہو فوجی میں سن رہی ہو اور افریقہ کے ملکوں میں سن رہی ہو اور ہمارے ہندوستان میں سن رہی ہو یا پڑھو سن رہی ہو آج کی عورتوں نے اچھے بچے جنتی چھوڑ دیا دیندار بچے ابنی جنتی وہ جنتی والوں نے جنتی ہے شیخ الحدیس بھی نہیں جنتی کیونکہ مار کی زندگی میں بھی دی نہیں باپ کی زندگی میں بھی دی نہیں تو سلکے سے اچھا پیدا ہوگا ایک ہفتے میں محمد قرآن حسکر اب قرآن حسکر کے آگے پوچھا بھر ایک ہفتے ایک ہفتہ پہلے تھی تم آئے تھے بیٹا محمد نے قرآن حسکر لیا اب پوچھئے امام صاحب نے ایک دی جگہ سے پوچھا تو ماشاءاللہ فر 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 پڑھنے لگے امام محمد امام صاحب نے ایک شرط اور لگائی امام ابو حنیفان کہ بھی دیکھو یہ شرط تو مجھے لگانی نہیں چاہیے لیکن میں لگاتا ہوں امام صاحب نے کہا یہ شرط لگاتا ہوں یعنی شرط ایک شرط تو یہ تھی کہ بھی قرآن حافظ جو ہو میرے مدرسے میں آوے لیکن دوسری شرط لگائی کہ دوسری شرط تو مجھے لگانی نہیں چاہیے لیکن میں لگاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھئی میرے مدرسے میں فقرہ ہیں غریب بچے ہیں کسے کا پیون والا کپڑا ہے کسے کا کیا ہے کسے کا کیا ہے ابو یوسف خود غریب تھے دھووی کا عام کرتے تھے ابو یوسف دھووی ماں نے کہا ماں بیوہ ہو گئی ابو یوسف بچے تھے تو ماں بیٹے نے مشورہ کہ ماں کیا کریں باپ تو چلا جائے کہ مال تو ہے نہیں یعنی دھووی کاڑ بجا در کپڑے دو ابو یوسف کپڑا دوتے تھے خود غریب تھے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ پیون والے تو اماں بہنی بھائی نے دوسری شرط لگائی امام محمد پر وہ یہ میرے مدرسے میں آؤ یہ تھاٹھ باتھ والے کپڑے نہیں چاہیے یہ شاہی کپڑے ہیں میرے ہاں تم اتنے اچھے کپڑے پہنو گے اور میرے ہاں بچے ترسار کر سارے پڑھنے والے جائے ہیں یہ غربہ فقارہ یہ سارے کے سارے اس لئے انہوں نے بھی منظر کر لیا باس کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا وقت جائن ہو اس لئے وقت جائے وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر جو پرانے کپڑے تھے جو اسے پہن کر آ گیا یہ امام محمد اور علم حاصل کرنا شروع کیا اور بن گئے ٹاپ ٹو امام ابو حنیفہ کے پچاس ٹاپ ون شاگردہ تھے پچاس انہوں نے پچاس گلشت کتابوں میں لکھئے علماء نے ٹاپ ون جو ہے ابو یوسف تھے اور ٹاپ ٹو ہی ایک اور ٹاپ بعد میں تیسرے نمبر پر ابو امام زفر تھی ان کی ذکر ہزاری ہے یعنی میں اس پر سناتا ہوں کہ عورتوں نے امام شافی امام شافی کیسے بنے وہ احتیم ہو گئے تھے مکہ مکرمہ پیدا ہوئے امام شافی وہ احتیم ہو گئے یعنی دو بہنیں تھی امام شافی کی اممہ اور امام شافی کی خالہ یہ دونے بیوان تھی مکہ مکرمہ میں امام شافی خود کہتے تھے کہ میں مکہ میں پیدا ہوا اور مدینہ میں علمہ حاصل کیا اور مصر میں قبر بنی یہ ان کی زندگی ہے امام شافی کی لیکن کتنا بڑا شوافی حضرات دنیا میں کتنے ہیں تھوڑا دس سے لگاؤ دیکھ کیرلا ہمارے ہیں پورا شافی ہے مصر میں شافی حضرات ہیں یہاں ملیشیا انڈونیشیا چلے جاؤ تو شافی حضرات ٹھیک ہون امام شادی خود کہتے تھے میں جب تھوڑا تھا حرم شریف میں یعنی بڑا ہوا تو میں دوڑتا تھا حرم شریف میں یعنی اب تو حرم کی رونک شروع ہو گئی تھی حجیوں کا آنا کرنا اور بڑے بڑے فوقہ علماء کا آنا اس وقت میں جائے یہ کعبے کے چار دیوار ہیں نا کعبے کی ملتظم والی حکم والی پھر حکم سے اس طرف پھر اس طرف تو چار مسلح ہوتے تھے اس وقت میں اور یہ چاروں پر چاروں اہمہ کے لوگ بیان کرتے تھے بس یعنی اس وقت کی حکومت نے یہ ترتب بنائی تھی کہ چار بڑے بڑے حلقے لگتے تھے وہاں ملتظم کی طرف لمبا حلقہ جسے وہاں سے علم حاصل کرنا ہے وہاں سے علم حاصل کر لے اور اس طرف جہاں رکن یمانی اور حجرِ اس وقت پر ایک حلقہ اور پھر جہاں حتیم کی طرف ایک حلقہ اور دوسرے طرف ایک حلقہ تو امام شاہدی کہتے تھے میں دوڑا دوڑا چاروں حلقوں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا چھوٹے تھے امام شاہدی مائے یہ ذہن میں رکھنا مائے میرے والد صاحب اور امت اللہ نے فرماتے تھے عورت کو اللہ تعالیٰ نے پائلٹ بننے کے لیے نہیں بھیجا عورت کو اللہ نے ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا ڈاکٹر آپ بن رہے ہو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن میرے والد صاحب کی جملے لقل کر رہا ہوں کہ عورت جو آئی ہے وہ بہت اونچے کام کے لیے آئی ہے اچھے بچے جنے دینداری کا محول بنا رہے گھر کے اندر ہی امام شاہدی کی ماں امام شاہدی کہتے تھے میں تو چھوٹا تھا تو جب نے بھا 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 کبھی یہاں چلا جاؤں کبھی یہاں چلا جاؤں کبھی یہاں چلا جاؤں تو مجھے ایک آلیت جو ان کی باتیں بہت اچھے لگتی تھی امام شاہدی کہتے تھے مدینہ کا لام میں نے سنا نہیں تھا چھوٹے تھے مدینہ کیا ہے کیا پتا بچے کو کہ مدینہ منورہ کیا ہے امام شاہدی کی تاریخ پڑھو میں نے بہت تفسیر سے میری کتاب دکھرے موتی میں لکھیں ہی مضمون تو امام شاہدی کہتے تھے کہ میں نے مدینہ کا نام دی نہیں سنا تھا لیکن جو پڑھانے والے ہوتے تھے وہ مدینہ کی قصہ بیان کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں پڑھتا ہے یہ قصہ ہوا مدینہ منورہ میں قصہ ہوا دنے کھیلتا بھی تھا اور مدینہ منورہ کی الفاظ بھی سنتا تھا تو میں نے کسی سے میرے ماں سے یا خالہ سے دونے بیوائیں ہو گئی تھی اور دونے بہنیں ایک ساتھ رہتی تھی مکہ مکرم آنے کا میں نے کہا ماں یہ مدینہ کیا ہے یہ وہاں سب جگہ کبھی کوئی کہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہیں جانتا ہوں کہ اللہ کی نبی ہے مدینہ کیا ہے ماں نے کہا تجھے بیٹا میں چھوٹا سا بیٹا مدینہ کا معلوم نہیں تجھے مدینہ مجھے معلوم نہیں مجھے دمکہ معلوم ہے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو مجھے نہ معلوم نہیں تھا لیکن بچپن سے یعنی بچپن سے میں کیا کہوں کہ یہ زمری ویلدان کی عمر ہے یہ اس سے چھوٹی عمر بچوں کی سمجھ لیو یہ ان کا دماغ میں یہ ہے جو اسفاہ اٹھتے ہی جا اپنا ناشتہ کیا یہ کیا بھاگے بھاگے حرم اچھوٹ گھنٹہ حرم کھلا رہتا تھا قال اللہ قال الرسول پھر جب تھک جاویں ماں کے پاس آ کر کھانا کھا کے لئے سو جاویں اور جہاں کٹو کٹو کھیل لینے جاتے تھے کہ ہمارے بچے تو اٹھتے ہی موبائل کا گیم شروع کر دیتے ہیں ماں بھی گیم کھیلے تو بچے تو گیم ہی سیکھے یاد رکھنا بچوں کو جتنا تقریر کر کے سمجھاؤ گے بچے نہیں مانیں گے آپ جیسا کرو گے ویسا بچے کریں گے آپ بچے پر غصہ ہو جا رہا ہے موبائل کیوں دیکھتا ہے کوئی سرکھوڑا ہوگا تھا آپ کیوں دیکھتی ہو تو کیا کہو گیا باپ جا آ کر کہتا تو آپ کی موبائل موبائل کو ہاتھ لگا تو ہاتھ تھوڑا تم کا موبائل کو دیکھتا ہے بچے 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 بھی ہے دب ہوا تو باپ باپ میں تو چھوٹس گھنٹا آپ کو موبائل میں ہی دیکھنا ہو اس لئے آپ بچوں کے تربیت کرنی ہو تو تقریر سے نہیں ہوتی آپ خود کرو آپ خود تحجیت پڑھو تو بچہ پڑھے گا آپ قرآن پڑھو تو بچہ پڑھے گا آپ ذکر کرو تو بچہ کرے گا لیکن ویفٹ کرنے سے دادا گری سے آرڈر کرنے سے بچے نہیں بنتے تو امام شافی کی ماں ان کے گھر میں دینی ماحول تھا دو بہنیں تھی دینی ماحول تھا امام شافی خود کہتے تھے کہ سباہ اڑتے ہی جلی سے جو بھی کھایا غربت تھی اس زمانے میں کوئی جو ہے یعنی مسکہ تو دھانی پہ پاؤ بھی لاؤن مسکہ بھی لاؤن جیلی بھی لاؤن یہ تو آج کی جیلی نے آج کی مسکے نے ہمارے دماغ کھراب کر دیے زیادہ کھانا نے بکا رہنا عبادت ہے آج کی بزنی بھوکا رہے کھانے 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 کچھ جو رہے کھانے 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 جاد ہے آج init定 آدمی کھoutine کھانے گھتے مرتا ہے اعتماق اعتماق ہنگ اس کے چنو جانی چلے جائے گی چرے تو وہ زیتون کا دین یا زیتون کے دانے یا کھجور بہتری مغزہ یہ دیا کھایا اور کھا کر چلی گی میں چلا جاتا تھا حرم شریف میں مدینہ 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 نام سنتا تھا بڑا ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا مانے بھی کہا مدینہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون ہے اور بہت بڑی جگہ ہے ایسا درکان میں یہ جملے پڑتے تھے اب جو جو بڑا ہوا بڑا ہوا تو میں نے مانے کہا دیکھ یہاں دعا قبول ہوتی ہے ملتظم پڑ تو دعا مانگ اللہ تجھے مدینہ مرمورہ پہنچائے میں نے دعا مانگنے شروع کر دی یہاں تک کہ میں جب کچھ تھوڑا زہوش امام شاہدو خود کہتے تھے میں تھوڑا ایسا ہو گیا کہ اچھا گھر کا کام میں کرتا تھا اب ایسا ہو گیا کہ امام شاہدو کہتے تھے کہ دو میری یار خالہ اور ماں دونے بیوائیں تھیں تو دونوں کا گھر کا کام تجھ بھی ہو زہتون لانا ہے ارہ شاہدو زہتون کا تیل لے آؤ تو میں آدھے دیرم کا زہتون کا تیل لے آتا تھا بھاگا بھاڑا پنیر لے آؤ پنیر وہاں بہت کھایا جاتا ہے مکہ مدینہ میں پنیر کھجور یہ اس کے عادت ہیں وہاں کے لوگوں کام لوگوں کی تو وہ اس زمان میں یہ خوراک ہوتی تھی تو میں خود یہاں میں بس وہ ماں پیسہ دے وے ایک دینار آدھا دینار آدھا دینار آدھا دیرم دینار تو نہیں دینار تو مہنگا ہوتا ہے دیرم میں جا کر لیا ہوں اور دے دوں اگر پانی بھرا ہو تو پانی بھر لوں تو در ایک اس کو سکھا دیئے بھرا کام اور میں حرم میں چلا جاؤں تو ایک آلین تھے امام شایفیق کہتے ہیں ان کے عوض میں کڑت تھی گھرت تھی وہی بھجس پڑتے تھے تو کہتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حبشی آلین تھے تو مجھے ان کا ہی جملہ اتنا اچھا لگے کہ میں بیٹھا کہیں اور ہوں ان کے آواز بیڑے بیڑے سنوں یہ موشہ بھی کہتے تھے نام بھی آتا ہے کتابوں میں نام تو مجھے یاد رہا نہیں میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا چنانت میں میں ان کے پاس ان کے پاس کیا رہا ہے یہاں وہیں بیٹھ گیا کہ ان کا بیان اچھا لگتا ہے بیان کرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں فلاں یہ بیان کر رہا ہے فلاں بھی بیان کر رہا ہے فلاں بھی بیان کر رہا ہے بندرہ ان کے بعد دل میں اترتی ہے میں نے وہی چھہرنا شروع کیا اب وہ بار بار مدینہ کہیں بار بار مدینہ کہیں بار بار تو امیس قابل ہو گیا کہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو میں نے میری والدہ اور خالہ سے کہا کہ اممہ میں ایک درخواست کرتا ہوں تم دونوں میری ماں ہو تم دونوں مجھے اجازت دو میں مدینہ منہ مرا جاؤں تو میری ماں نے ڈاٹا مجھے ارے ہمارا سہارا تو تو ہے گھر کا کام کرنے والا تو گئے نہیں تو ہی تو ہی ہم تو دونوں دیوہ ہیں اور تو مدینہ کا نام لے رہا ہے کیسے چلے گا گھر کا کام کون دیکھے گا ہم جا کر زیتن کا تیل آئیں گی ڈاٹا جب ڈاٹا تو میں خاموش ہو گیا لیکن میں نے کہا بھی اللہ تو ہے میں نے چپکے چپکے اللہ کو کہنا شروع کیا ہمیشہ آج رکھنا ہر آدمی مر جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی اللہ ختم نہیں ہوگا ہم پر جو حالات ہیں بھی ہندوستان کے اندر اور سارے دنیا میں بھئے ہمارا اللہ تو ہے مسجد کے دروہ سے بن ہے اللہ کے دروہ تو تو بن نہیں ہے ہم لوگوں کے سامنے پچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں امام شیفی نے کہا کوئی بات نہیں اللہ تو ہے میرا دعائیں مانگنے شروع کی دو تین دن کے بعد میری والدہ اور میری خالہ ان دونوں نے مجھے بولایا امام شیفی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں جانا ہے وہاں ادھر اسلام تھا ان کا اصل میں امام شیفی کا تو کہہ تھا کہ تمہیں مدینہ جانا ہے جو کہاں امی جانا ہے مدینہ تو امام شیفی کی والدہ نے کہا ایک شرط پر بھی جنگی شرط ایک کہ کیا شرط کیا شرط ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں اگر تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میں وہاں تو وہاں جانے کا خرچہ کروں تجھے اٹھنی دوں یا کوئی گھوڑے کا انتظام کروں کچھ نہیں ہے میرے پاس اللہ یہ اللہ ہے جو کچھ کھایا کیا یہی ہے اس لئے صرف میں تجھے کچھ روٹی کو ٹکڑے دے سکتی اور تیرا کپڑا جو ہے اسے میں دے سکتی ہو دو تین جوڑے جو کپڑے ہیں وہ باقی کا سب تجھے سنبھالنا پڑے گا اور اللہ کے حوالے تجھے کرتی ہو امام شاہی نے کیا کہا کوئی بات نہیں امی کوئی بات نہیں دیکھو آج کے لڑگے ہیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے موبائل بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے امام شاہی نے کتاب بھی لکھا ہے امام شاہی نے کوئی بات نہیں چنانچہ ماں نے جہاں روٹی بنائی ایک دو روٹی وہ زمانے میں ایک دو روٹی بہت ہوتی تھی ایک دو روٹی بنائی ان کو دی اور بات تاریخ کے کتابوں میں یہ لکھا ہے شافی حضرات یہ بیان ضروری میں نے ایک جگہ شافیوں میں بیان کیا تو شافی بہت روئی کہ ہم نہیں جانتے تھے ہمارے امام کی یہ زندگی چنانچہ ماں جہاں انہوں نے امام شافی کے کپڑے زمزم کے پانی سے دھائی اور سکھائے اور سکھا کر پھر امام شافی کو لے کر آئے ملتظم پر ان کی والدہ اور ان کی خالہ اور ان کا کہا کہ تیرے حوالے ہم کر رہے ہیں یہ بچے کو یتیم ہے بچہ ہمارے پاس تو گھر میں کچھ نہیں ہے تیرے حوالے کر رہے ہیں یہ کہہ کر امام شافی سے کہہ دیا بیٹا جاؤ یہ روٹی ہے یہ تمہارے کپڑے ہیں دینار بینار دھرم دھرم کچھ نہیں بیزے بیزے اب مکہ مکرم ازہ جانا ہے مدینہ منوہ پہ کار تو تھیر نہیں کہ کارویں بیٹھو چار گھنٹے میں پہنچ جاؤ تیرے امام شافی کہتے ہیں میں یعنی اتنا بڑا تو ہو گیا تھا خود کفیل خود کفیل کے کیا مطلب دوڑوں مجھے سمجھ میں آوے یہ صاف ہے میں سمجھ لوں کہ یہ شیر ہے میں سمجھ لوں کہ یہ مجھے مارزیں آ رہا ہے میں سمجھ لوں کہ یہ آدمی میری مدد کرنا چاہ رہا ہے اتنی مجھے ہوششاری ہو گئی امام شافی کہتے ہیں یعنی سمجھ لوں پندرہ سال کی عمر یہ تخمینہ میں کہا رہا ہے پندرہ سولہ سال کی عمر کے یہ ہو گئے تھے پندرہ سولہ سال کی عمر میں جہاں بچہ تھوڑا اپنا کہنے خود کفیل ہو جاتا ہے اسی لئے حدیشری میں آتا ہے کہ پندرہ سال تک بچہ یکیم شمار ہوتا ہے سولہ سال سترہ سال اٹھرہ سال پھر اس کے یکیمت کو ہو وہ خود اپنے ہوگا ہو گیا کتاب میں لکھا ہے میں اتنا ہو گیا میں نے لوگوں سے پوچھا بھی مدینہ جانا ہے تو لوگوں نے کہا مدینہ تو اکیلہ جائے گا لوگ مزاک کرتے ہیں لہذا دماغ کھڑک تو نہیں ہو گیا اکیلہ جائے گا ارے بھی تم رستہ بتاؤ نہ کہا ہے مدینہ کا یوں کہا یہ یعنی شاہ رہ گیا میں چل دیا تعلیم معروف جگہ شروع سے رہی ہے مسجد تنیم مسجد عائشہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اس لئے کہ وہاں تک تو کچھ نہ کچھ خیمیں کچھ نہ کچھ کچھ پکے مکان نظر آتے تھے تعلیم کے بعد تو جنگل ہی جنگل گا رہتی ہے رہتی کچھ نہیں تھوڑا میں ڈرہ کہ کیسے پہنچنگا مدینہ کیسے جاؤں گا یہ قریش ہی آیا بڑا ارے یہاں چھو بیٹھا ہے تو کہ چچا مجھے مدینہ جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے اچھا تو کیسے جائے گا مدینہ تو یہ کہاں میں بیٹھ رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں کوئی قافلہ اس وقت میں قافلہ قافلے عمرے کر کے مدینہ جاتے تھے تو قافلے جماعتیں بناتے تھے چلو بھی پھر تم خرچہ نکالو تم خرچہ نکالو تم خرچہ نکالو کھانے پینے کا ایسا کر گئے قافلے جو دھاکو لوگ بیسے لوٹتے تھے اور اس وقت میں راستے میں شیر بھی بہت ہوتے تھے اب تو شیر ختم ہو گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جی راستے میں شیر سام یہ بہت ہوتے تھے اب خدا کیسے نظام چلا کہ یہ شیر ختم ہو گئے ورنہ پہلے راستے میں شیر آ جاتے تھے یہ قریشی نے کہا کہ تاجیو بھائی تو کیسے جائے گا یہ کہاں میں تو بیٹھا ہوں قافلے کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ روٹی کہہ دے دے کہ میرے پاس زمزم تھا اور میری ماں نے روٹی دی تھی وہ روٹی تھی حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے جب بڑا آدمی بنتا ہے وہ بغیر مجادے کے نہیں بنتا علمانے لکھا ہے سیدھا یہاں سے کرسی پر بیٹھ جائے آجوی وہ بڑا آدمی نہیں بنتا مجادہ کرنا پڑتا ہے تھکنا پڑتا ہے اس میں ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے باپ کا بھی کردار ہوتا ہے ماں کہا لیکن آج کے میرے نصیت یاد رکھنا بچوں کے ساملے جتنی تقریر کرو گے بچے نہیں مانیں گے اس لئے جو پانی گدلہ ہو گیا ہواے جائے وہ گدل گندی ہو گئی نہیں مانیں گے شرم کے مارے مال لیں گے لیکن بعد میں دل من آپ کرو خود آپ کرو خود قرآن پڑھو تو بچہ پڑھنا شروع کر دے گا ابانکہ بھی کہتے ہیں کہ اس پریشی نے میرے خوب مدد کی کہا تو ٹھہر میں دو اٹنیاں لے کر آتا ہوں چنانچہ دو اٹنیاں لے کر آیا ایک پر مجھے بیٹھا ایک پر وہ خود بیٹھا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ایک کتاب میں لکھا ہے بیس دل لگے اور ایک کتاب میں لکھا ہے اٹھرا دل لگے چونکہ نے حافظ ہو چکا تھا اٹھرا دل میں میں نے اٹھرا قرآن ختم کی ایمان شاہدی کے دل اٹھرا دل میں اٹھرا قرآن بہا پہنچا تو پریشی نے تو مجھے مسجدہ نے پی بچھر دیا بھئی یہ مسجدہ نبی ہے مدینہ منورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مسجدہ نبی میں بیٹھنے لگا میں نے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں جو درس دیتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا منا ہوا دا منا ہوا دا بڑے بھوڑے لگتی تھی کہ آدھا امام مالک آدھا امام مالک امام مالک ہے اچھا اچھا ہاں ان کا نام میں نے سنا مکہ مکرم ہمیں ان کا نام لوگ بہت لیتے تھے کہتا ہے کہ آپ کا نام سنا ہے آپ کا نام سنا ہے تیمہم شاہدی کہتے ہیں کہ میں تو پہلے تو میں آنا آدھا لیکن ایک دو دن میں آدمی تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے میں پرانا ہو گیا تو میں نے جب بیان دن کا شروع ہوتا تھا تو میں ایک دن کے بعد دو دن کے بعد سامنے جاگر بیٹھ گیا امام مالک کے امام مالک جو ہے روزو اکدس کی قریب سبق درس دیتے تھے قبر مبارک دکھائی دیتی تھے اور درس دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی تھی امام مالک کیا تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تو انہیں اشارہ کرتے ہیں اپنی لاتھی سے اشارے سے اس قبر والے نے یہ کہا ہے ابو بکر کی حدیث ہوتی آن ابی بکر تو کہتے ہیں اس قبر والے نے یہ کہا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی آن ابی بکر خطاب تو کہتے ہیں اس قبر والے نے یہ کہا ہے یہ ان کی شان تھی امام مالک کی درس دیتے تھے اور جب درس دیتے تھے امام مالک تو مسجد نبی میں پردہ پڑھا رہتا تھا پیشے امام مالک کی بیٹیاں ہوتی تھیں اور امام مالک موطہ امام مالک کا املا کراتے تھے پڑھاتے تھے کبھی کبھی نید آ جاتی تھی یعنی پڑھنے والا پڑھتا تھا حدیثیں تو کبھی کبھی جائیں امام مالک کو تھوڑی سستی آ جاتی تھی آنچے بیٹے سڑھا آنچے بنو جاتی تھی تو پیچھے سے ان کی بیٹیاں جائیں لکڑی پر ایک لکڑی دو لکڑیاں ہوتی تھی زور زور سے بجاتی لکڑیاں لکڑی کو لکڑی زمارتی تو مالک جات جاتی ہاں بھی پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو وہ پڑھتا مہدیث جو ہوتا ہو ہاں یہ تم نے غلطی کی ہے میری بیٹیوں نے غلطی نکالی ان کی لڑکیاں اسی تھی امام مالک کی اور شادی کے ان کے قصے بھی آجیب ہیں امام مالک کی بیٹیوں کے تو مجھے نہ کہا امام مالک یہ ماحول تھا مجھے نہ منا ہو رہا امام شادی کہتے تھے کہ میں جو ہے وہاں سامنے بیٹ گیا اور جو سامنے بیٹ رہا ہے امام مالک نے درست دینا شروع کیا تو میں نے کہا یار لکھو لیکن میرے پاس کاغذ کلم بھی نہیں امام شافی وہ آدمی جس کے پاس کاغذ کلم بھی نہیں آج اس کے پاس اس کا دیوان شافی دیکھو اللہ گھر ہے کوئی دنیا میں کوئی مولی کوئی آلوی ایسا پیدا ہو جو دیوان شافی کا ترجمہ کرے دیوان شافی انہوں نے بہت اس کے اندر عجیب حکمتوں کے باتیں لکھی ہیں امام شافی نے وہ آدمی جس کے پاس کاغذ کلم بھی نہیں تو امام شافی نے کہا حدیث مجھے بہت اچھے لگنے لگی تو میں نے جہاں سوچا کہ کسی سے کلم مانگوں ذرا دائیں بائیں دیکھا اب جب دائیں بائیں دیکھا تو سارے کے سارے لکھ رہے ہیں کسی سے کیا مانگوں شرم آئی مجھے تو میں نے اپنی انگلی سے یہ اپنے ہتھیلی پر یہ لکھنا شروع کیا ہے امام مالک مجھے دیکھ رہے تھے سامنے بیٹا ہوا تھا بیان کرنے والا جب بیان کریں اور سامنے اگر کوئی چھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھیں تو بیان کرنے والا کہ دماغ ہلشتا ہے میرے دیادے سے کہ میرے سامنے اگر بیان کرتا کرتا ہے کوئی دائیں بائیں خل موبائل بھی نکالے تو دماغ ہلشتا ہے اللہ رسول کے بات جیان پھر دوسن تو آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا دو بیان ہو کوئی پانچ گھنٹے دو بیان نہیں کرنا تو امام شاہفی بھولک رہے تھے امام مالک یہ دیکھ رہے تھے امام مالک بھولک رہے تھے لیکن کہانی مجھمہ بہت تھا چنانچ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جب فارغ ہو گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام شاہفی کہتے ہیں میں بھی کارید میں کھڑا ہو گیا امام مالک کے تو امام مالک نے مجھے چھٹکے بھری تو یہ شرم نہیں آتی میں اتنا بڑے بڑے فقہ علماء میرے درس میں کتابیں لکھ رہے تھے اور تو بیٹھا بیٹھا کھل رہا تھا امام مالک نے کہا تو بیٹھا بیٹھا کھل رہا تھا اور وہاں اقامت کرتے اقامت ہو رہی ہے امام مالک نے تو بیٹھا بیٹھا کھل رہا تھا تو امام شافی نے کہا میں کھل نہیں رہا تھا میں حدیث لکھ رہا تھا امام شافی نے جواب دیا اب وہاں نماز ہل رہ گئی اللہ اکبر نماز پوری ہوتی ہی امام مالک نے کہا ہاں کیا کہہ رہا تھا یہاں کہا میں حدیث لکھ رہا تھا بتا کہا حدیث لکھeria بتا تیری حدیلی میں کیا حدیث لکھیئے اب دون امام کے بہت ہو رہی ہے امام شافی اور امام مالک شافی چھوٹے ہیں شاگرد ہیں مالک استاذ ہیں کہا لکھے جیسے تو نے بتا تو کیا کہا امام شافی نے میں جو ہے یہاں نہیں لکھ رہا تھا بہل اصلا میرے دل پر لکھ رہا تھا تو امام مالک اور گستہ آیا تو دل پر کیسے لکھ رہا تھا اب مجھے دو حدیثیں سنا تو امام شافی نے کہا دو نہیں آپ نے جتنی حدیثیں سنا ہی ہیں سب سناتا ہوں جب اتنا کہا امام مالک کے سامنے تو امام مالک نے کہا بھئی ٹھہر جاؤ شاگردوں کا اپنے جو شاگرد ہیں تھے تھا بھئی ٹھہروں 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 سب کو ٹھہرہ دیا اور ان کو کھڑا کیا خود جو اپنے کرسی پر ویڑا گئے امام مالک کا حدیثیں سنا چنانچہ بس کتابوں میں لکھا ہے دو سو ستائیس حدیثیں امام مالک نے بیان کی تھی انہوں نے دو سو ستائیس حدیثیں بلکل نمبر وار بیان کی پہلے نمبر پر یہ ہے جس بیان کی دوسرے نمبر پر یہ بیان کی دوسرے نمبر پر یہ بیان کی سب سناتوں کے ساتھ امام شاگردوں نے بیان کر دی اب امام مالک ان کے بیٹے یہ بھی بیشے سن رہی تھی امام مالک کے دل میں جو ان کا بڑا مقام بیٹھ گا ہے امام شاگردوں کا بیٹا کہاں ٹھہرے ہو تم یہاں مجینہ میں مجینہ میں رہتا ہوں مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ امام شاگرد نے کہا مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ یہی پڑا رہتا ہوں امام مالک نے کہا کہ نہیں میرے پھر چکتا اپنے گھر لے آئے امام شاگرد کو اور امام شاگرد کو اپنے گھر میں رکھا چونکہ یہ بھی بڑے ہو رہے تھے بیٹیاں بھی ان کی بڑے ہو رہی تھی امام مالک کی بیٹیوں بھی تو بڑی ہو رہی تھی جوان ہو رہی تھی یہ بھی جوان ہو رہے تھے امام شافی تو دونوں کا امام مالک نے ایسا توازن کیا کہ ان کی نگاہ ان پر نہ پڑے اور امام شافی کی ترگیت کرتے رہے اتنے میں امام شافی جہن روز اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے صلاة و سلام پڑھ رہے تھے اور کچھ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا امام شافی نے کوئی روتے ہوئے صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں کہ امام شافی میں پوچھا بھی آپ کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہاں بغداد سے آئے ارے بغداد امام حنیفہ کا ہاں امام ارے بڑی مہربانی ہوگی تمہاری اگر تم مجھے بغداد لے جاؤ کوفہ لے جاؤ میں تو غلما کا مجھے بہت شوق ہے اور میں چاہتا تھا کہ امام مالک سے تو میں نے کافی حاصل کیا لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اہناف سے بھی حاصل کروں ہنفی علماء اس میں امام محمد آتے ہیں تذکرہ امام محمد آتے ہیں تذکرہ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم لے جاتے ہیں بیٹا تشکو کہ جب ہم میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہے بھائی اب کوئی بات میں ہمارے پاس مٹنی آئے ہمارے پاس کھانا آئے تجھے بغداد ہی جانا ہے نا اور تو کوئی کام نہیں ہے بغداد ہی جانا ہے ٹھیک ہے کل ہم اتنے بجے نکلیں گے یہاں سے یہ آئے امام مالک کے پاس رات کو ہی وانشافی اور کہا کہ حضرت وہ میں جانا بغداد جانا چاہتا ہوں اور میرے خواہش یہ ہے کہ میں وہاں سے بھی علم حاصل کروں بچیوں نے سر لیا اببہ نہیں 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 مددنا اس کو اس کو مددنا بچیوں جو تھی وہ اس کو مددنا پڑھنے کے پیچھے سے ارے بیٹا کیوں نہیں بھیجیں ایک آدمی ہیل محاصل کرنے کے بیٹا تم جاؤ تو سہی امام مالک کہہ رہے ہیں تم جاؤ تو سہی جاؤ وہاں لیکن کیسے جاؤ اوٹنی نہیں گھوڑا نہیں پیسہ نہیں کھانا نہیں یہ دور امام مالک کے عربت کا تھا فقری کا دور تھا یہ دور بعد یہ مالک کو اللہ نے مال بہت دیا ابتدائی دور فقری کا تھا کیسے جائے تو امام شافی نے کہا کہ میں اب سبھی اجازت دے دیں میں ترکیب بنا لوں گا انشاءاللہ کوئی بات نہیں جب کمر ہو جاتا سو جاؤ صبح ہوئی تو امام مالک نے کہا شافی ادریس اللہ کی مدد آگئی امیر مدینہ دن نے تس ہزار دینہ رات کو حدیعہ بھیجا مجھے یہ پانچ ہزار تو لے جا اور وہاں جا کر رلمہ سے کر چنانچہ پانچ ہزار کی تھی امام شافی کو دید جب روانہ انہیں لگے تو بچیاں رو رہی تھی ارے اتنا اچھا عالم ہمارے گھر میں ہم بھی خدمت کرتی تھی کھانا پکانا کرنا تو بچیاں کرتی تو امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے پیسے جی لے لیے اور امام مالک نے جو قافلے والے تھے ان کو بلا کر تاکید بھی کی میں یہ بچہ ہے سمجھ لو یتیم ہی ہے کچھ بھی نہیں آگے پیچھے اس کے اور تم جائے ان کو ذرا وہاں پہنچا دینا اور کوئی اچھا عالم وہاں ہو کہ وہ ملاقات کرتا تھے اس وقت امام محمد زندہ تھے کہنا وہاں کام کر رہے تھے وہاں پہنچے وہاں پہنچ کر لوگوں نے پوچھا بھی یہاں سب سے اچھا عالم کون ہے یہ کہ امام محمد کونسی مسجد ہے یہ مسجد امام محمد کی تو مجھے وہ مسجد میں اتار دیا اور قافلے والے چلے گئے اب میں بیٹھ گیا کونے میں امام شاہی کہتے تھے میں کونے بیٹھ گیا نماز کا وقت آیا مغرب کی نماز کا وقت آیا تو کسی امام نے نماز پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ کچھ دو چار بڑے علماء کچھ ایسے وجی قسم کے پیشہ آگر نماز پڑھی میں نے کسی مسلس سے پوچھا منہ تھا یہ کون ہے قادر امام محمد تلویز امام ابو حنیفہ فقی فقی حادل امہ امام محمد ہے ابو حنیفہ کا اہم شاگر اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا امام محمد نے مغرب پڑھی مغرب پڑھ گئے چلے گئے لیکن وہی جو امام تھا تو یہ امام شاگر اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر یوں کہا بھئی آپ نے مغرب کے نماز پڑھائی ہے لیکن اس میں آپ نے غلطی کی ہے یہ امام شاگر نے کہا اب وہ امام غصہ ہو گیا امام شاگر پر ارہ تو غلطے نکالنے والا کون ہے میرے پیچھے اتنا بڑا امام نماز پڑھ رہا ہے امام محمد وہ غلطے نہیں نکالتا تو غلطے نکالنے والا کون ہے بھا بھی آن سے چلو میں آ گیا ہے میری جگہ عیشہ ہوئی عیشہ میں سب آئے وہ امام نے نماز پڑھائی اس وقت مزدوں کے دروازے کھلے رہتے تھے کوئی ٹھہرے کوئی جائے کھائیتی ہے ممانیت نہیں تھی آج تو گھڑیاں چوری کرتے ہیں نا لوگ اس کے پاس یہاں مزد بن کرنے پڑھتی ہیں گھڑیاں چوری کریں ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ بہتل خالات کے جو لوٹے ہیں وہ بھی زنجیر سے باندلیں پڑھتے ہیں بہتل خالات کے لوٹے ہیں پانی پینی کے جو جو غلاص ہوتے ہیں نا وہ بھی زنجیر سے دیتا ہے کوئی لے کے بھاد میں جا گئے ہم اتنے گرے گدل ہو گئے ہم اب عیشہ کا وقت آ گیا عیشہ میں دیکھا امام محمد کے ساتھ دو چار اور بھائے بڑے علماء آ گئے عیشہ کی نماز میں چلو اب مینات میری تو ہمت ہوئی نہیں ان سے ملوں چنانچ عیشہ کی نماز کے بعد مسجد خالی ہونے لگی تو یہ امام شافی جو ہے وہ امام صاحب کے پاس گئے کون سے جو نماز پڑھا تھے عیشہ کی نماز میں آپ نے تین غلطیہ کی تو وہ امام کو غصہ آ گیا ہے یار یہ مساشر آدمی ہے قہتانی کہتے ہیں یار نے کچھ جملہ کہا مجھے یاد نہیں ہے یہ پتہ جی کہا سا ہے میرے غلطیہ نکال لائے ہو گئی بات لیکن اسے ہی فکر کہ فجر میں پھر یہ رہے گا یہاں فجر کی نماز میں سب آیا ہے امام وہ امام نے نماز پڑھا ہی لیکن نماز پڑھانے سے پہلے دیکھ رہا دا ہوئے لڑکا کھڑا ہے کیا نہیں کھڑا کھڑے ہوئے تھی امام شافی اب نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد عزید امام شافی میں محمد سے بلاقات نہیں کیا ڈرتے تھے بڑے آدمی ہیں میں تو مساکرات نہیں تو وہ امام شافی پھر سے امام کے پاس آگئے فجر کی نماز میں چار غلطیاں کی اب وہ امام کو آیا بہت غصہ امام محمد ابھی گھر میں گئے نہیں تھے باہر کھڑے کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے یہ امام غصہ سے بھرا ہوا امام محمد کے پاس آیا مغرب سے میرے غلطیاں نکال رہا ہے حالانکہ آپ سب میرے پیشے نماز پڑھڑو وہ غلطیاں کیا تھی شافیہ مسئلت حنفی مسئلت وہ امام محمد ہمارے ہاں رفیہ دین نہیں ہے وہ امام شافیہ کہتے تھے رفیہ دین کیوں نہیں کیا آمین بلجہر نہیں ہے وہ کہتے تھے یہ غلطیاں تو امام محمد نے کہا کون ہے وہ یہ کہا ایک مسافر ہے انہوں نے کہا میرے پاس بولا اس کو امام شافیہ کو بولا ہے وہ کھڑے کھڑے کہ امام محمد نے کہا کہاں سے آیا ہو کہہ مدینہ سے آیا ہوں مکہ مدینہ سے کھالی مدینہ نہیں مکہ ہٹ مدینہ دلو اچھا ما شاء اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور ہے تمہارے پاس کس سے پڑھا ہے تم نے کہاں امام مالک سے امام مالک کیا بہت احترام کرتے تھے لوگ اچھا اچھا امام مالک کا نام لیا تو امام محمد نے ان کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا ان کے پیٹ پر بھی تھوڑا سا صدقایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک دو سوالہ کی علمی امام شاہی نے جوابات دی پٹ پٹ جواب دیا تو امام محمد نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہو یہ کہا آپ سے علم حاصل کر دیں تو یہاں کونٹ چھہرے ہو یہ کہاں مسجد میں اپنے گھر پہ لے گئے امام محمد کو امام شاہی کو اور ان کے مجلس میں انہوں نے آنا جانا آنا جانا آنا جانا شروع کر دیا امام شاہی نے اب جو امام محمد ابن حنبل کا بھی ایک نام شروع ہوا پوچھتے سے امام احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں ان سے بھی ملوں تو امام محمد نے کہا کہ دیکھو یہاں بہت علماء ہیں جس سے بھی تم علم حاصل کرنا چاہو علم حاصل کرو اور اور میرے ہاں آکھ ٹھہرو ان کی بھی لڑکییں تھی امام محمد کی وہاں غریبی تھی امام مالک کے یہاں فقری تھی یہاں شاہی خاندان لڑکییں بھی خوبصورت اور شاہی خاندان پورا مالدار تھے بھی امام محمد تو امام مالک غریب تھے امام محمد تو بہت مالدار تھے ماں باب کو اللہ نے بہت مالدے رکھا تھا تو یہاں تو تھاٹ اچھے تھے وہاں تو مل گئی تو روزی نے ملی تو روزہ مدینہ نے آخر کار کچھ دن ٹھہرنے کے بعد امام شاہری نے کہا ہے کہ حضرت مجھے میری ماں یاد آئی ہے میری خالہ یاد آئی ہے آپ اجازت دے تو میں سفر کروں امام محمد نے کہاں ضرور جاؤ اور امام مالک کو یہ حدیہ جینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا بھئی ہم تو دور پڑے ہیں یہاں لیکن بھئی اس جگہ کے قدر کرنا ہمارے لئے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ کچھ سال گزار کر امام شافی جو ہے یہ سفر کرتے کرتے لوگوں سے علم حاصل کرتے کرتے مدینہ منومرہ پہنچے اب مدینہ منومرہ جب آئے تو امام مالک جہاں مالدار ہو چکے تھے امام غزارہ سب ان کے شاگرد ہو چکے تھے تو دیکھا کہ مسجد میں بھی بدل گئی ہے اور امام مالک کا جو کرسی ہو بھی بدل گئی ہے بڑے اچھے پوزیشن پر ہے امام مالک لیکن پہلی کی طرح نہیں ابھی امام مالک جہاں وہ درست دینی کے لئے جب آتے تھے ان کی مواتے میں مالک پندرہ آدمی اٹھاتے تھے اتنے لنبی تھی پندرہ آدمی اٹھاتے تھے اور امام مالک جہاں بابوسلام سے داخل ہوتے تھے امام مالک پرانا دروازہ ہے بابوسلام تو ان کے خوشبو آتی تھی لوگ جہاں رستے میں گھڑے رہتے تھے تو امام شاہدی سمجھ گئے کہ پہلے کی طرح تم مجھے جگہ ملی گی نہیں اب تو جہاں اللہ نے کہاں مال بہت دیا ہے چنانچہ میں بابوسلام پر کھڑا رہا دوسرے لوگ بھی تھے امام مالک جہاں وہ شان و شوقت کے ساتھ پولیس کے حلقے میں حرم شریف کا اممہ ہوتے ہیں اور ابائے پہنے ہوئے عود لگائے ہوئے اور دس پندرہ آدمیوں ان کے موتہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کر میرے قریب سے گزرے تو میں نے سلام کے اسلام علیک یا استاذ تو امام مالک نے جواب دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں نیچے شہرہ کر کے جواب دیا اور امام مالک کی عادت تھی جب بابوسلام سے داخل ہوتے تھے تو وہیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے آتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا محمد السلام علیک یا بابکر ایسا پڑھتے پڑھتے دعا پڑھتے پڑھتے اپنے کرسپر جا کر بیٹھتے تھے اب محمد مجمع ہوا تھے امام شہزی نے کہا آپ تو آگے بڑھنی کی جگہ ہے نہیں پیچھے جگہ مل گئی امام شہزی کو آج امام مالک نے یہ کہا آج میں سبق نہیں دوں گا آج سبق نہیں دوں گا آج میں امتحان لوں گا یہ امام مالک نے کہا آج سبق نہیں آج امتحان لوں گا اچھا چلو امتحان لو تو امام مالک نے سوال کیا امام مالک نے بھئے بتاو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبضے میں ازان دی ہے کہ نہیں دی سب خاموش سب خاموش پیچھے امام شہزی بیٹے ہوئے تھے ان کے پاس کہاں بھی بیٹا ہوا تھا وہ اشارہ کر کے کہاں رہے ہیں کہ پھر کیا ہے کیا ہے ازان دی نہیں دی ازان دی نہیں دی بتا بتا ازان دی نہیں دی تو امام شہزی نے لکھ کر بتایا کہ ازان نہیں دی ہے حضور لے مسجد نبضی نے وہ آج میں کھڑا ہو گیا اور کہاں شیخ ازان نہیں لی ہے حضور نے ارے واہ واہ تو تے میرا بہت اچھے شاکر تھے یہ بڑے بڑے جواب نہیں دے سکے تو نے جواب دیا آ قریبہ 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 تو اس نے کہا حضرت میں یہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں میں یہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں حضرت امام مالک کے حضرت پڑی نہیں ہے امام شہزی پر اتنے کہ امام مالک نے امام مالک نے انہیں دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ یہ سب خاموش رہی ہے یہ جواب دے رہا ہے امام مالک نے دو چار سوارہ پر کی آج تو بیان لمبا ہو گیا پتہ نہیں فتوہ دیکھ لیں کیونکہ مسئلہ نہیں مزون پورا کم لوں اب جب وہ سوال کیا تو سب خاموش اب وہ جب قریبہ بیٹھا ہوا تھا تو امام شافیزوی پوچھے کیا ہے کیا ہے کیا ہے امام شاہزی جوانا لکھ کر دیں اس کو اس کا جواب یہ ہے تو وہ کھڑا ہو جا دے حضرت حضرت جواب دے رہے پاس ہے شیخ شیخ وہ جواب دے رہے تو جب جواب دے رہے تھے امام مالک کی دل میں سب کے دل میں سب کے بڑا علم ہے وہ بڑے علم نہیں تھے جواب یہ دیتے تھے امام شافیز تو امام مالک نے کہا اس آج بولاؤ اس آج بولاؤ ماشاءاللہ میرا آسر شاہزی تو یہ ہے اس لی قصد میں یہی بیٹھا ہوں اتنے میں امام مالک کی نگاہ پڑ گئی امام شافیز اور شافی کب آئے تو بھی کیا ہوا کب آیا کب آیا آہ تال 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 میرا شاگرز ایسی پرانا امام شافیز جواب دے رہے تھے یہ کسی کو پتا نہیں تو امام مالک نے بولایا امام مالک نے بولا کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک جو ہے وہ اپنی مسنت سے میچے اتر گئے اور امام شافیز کو اپنی مسنت سے اٹھایا اور کیا کہا ایک جملہ کہا میرا فلا باپ چل رہا ہے مثلا باب الزکاة چل رہا ہے مثال جڑا ہوں باب الحد چل رہا ہے باب السون چل رہا ہے باب السلا چل رہا ہے باب الجمعہ چل رہا ہے وہ اس طرح بھی امام شافیز کو بتا دیا میں فلا مضمون پر میرا بیان چل رہا ہے تم جو ہے آج کا سبق تم دو پہ امام شافیز رو بھی کہ نہیں حضرت میں یہ نہیں بیٹھ سکتا نہیں نہیں دو چنانچہ امام شافیز نے درس دیا علم اتنا تھا اتنا علم حاصل کر لیا تھا امام محمد سے اور ان لوگوں سے وہاں جا کر اور اتنے بڑے عالم بن گئے تھے کہ جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہیں حدیث بیان کرنی شروع کی لیکن ایک حدیث بیان کرتے تھے امام شافیز بہت روتے تھے یہ کہتے تھے زندگی کا میرا پہلا اور آخری سبق ہے کہ میں اس جگہ پر حضور کری ابو بکر کری عمر کری اور میں ان کی حدیث بیان کروں اور میرا اسطار امام مالک چنانچہ امام مالک رحمت اللہ لین انہوں کا بہت اکرام کیا ایک گھنٹے کا درس دیتے تھے امام مالک انہوں نے تین گھنٹے میں پورا کیا اور سارے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ وہ آیا ہے خات شاگردین کا جن کیا رہتا تھا بچیوں کو پتا چل گیا آئیں امام مالک جو کہاں ٹھہرے ہوئی یہاں تو اب تو امام مالک کا منگلہ بن گیا تھا اب تو علماء بڑے 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 وزارہ رواسہ ان کے شاگرد بن گئے تھے چنانچہ امام مالک لے گئے ان کے گھر پر بہت احترام کیا اور بہت ہی جو ہے ان کو رکھا اپنے وہاں پھر کچھ کتاب میں لکھا ایک ہفتہ امام شافی ٹھہرے اور امام شافی نے ٹھہر کر کہا کہ میری ماں یاد آئی ہے اور میری خالہ یاد آئی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہاں جاؤں اور پھر ایک جملہ کہا پہلے تو مجھے مکہ یاد آیا ہے میری ماں کی خیر خبر لو زندہ گئی ہے کہ مر گئی میری خالہ زندہ گئی ہے کہ مر گئی کچھ پتا نہیں امام مالک نے کہا کہ اب تو حرمین شریفین کا شاہی انتظام کروں گا شاہی انتظام چنانچہ شاہی انتظام کیا گیا گھوڑے خچر اور وہ شاہی انتظام سے ان کو مکہ مکرمہ پہنچانے کی ترتیب کی گئی ماں کو بتا چلا کہ بیٹا آ رہا ہے کتنے سالوں تے یہ باہر رہے یہ ماں کی قربانی تھی ماں کو بتا چلا کہ بیٹا آ رہا ہے چنانچہ تنیم پر مادوے لینے کے لئے آئی وہی تنیم جہاں آکھلے بیٹھے تھے ماں بھائی پھٹے پرانے کپڑوں میں اور خالہ بھی بھڑی ہو گئی تھی پھٹے پرانے کپڑوں میں اور یہ ماں شاہی شاہی تھاڑ کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ماں مالک کو اللہ نے مقام دے دیا تھا پہلے گربت یہ حالات آ گئی ماشاءاللہ تو ماں کو دیکھا تو ماں شاہی پہچان گئے گئے میری ماں ماں بھی پہچان گئی گئے میرا بیٹا ہے تو ماں سے جب مصافی کے لئے ہاتھ بڑھا ہے تو امام شاہی نے جب ہاتھ بڑھا ہے ماں نے کہا جنے کی میں مصافی نہیں کروں گی تو بدل گیا ہے جس کپڑوں کے ساتھ دھیجا تھا میں نے تجھے اب تو تیرے کپڑوں کتنے اچھے اب تو تیرے پاس دنا درہم چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے امام شاہی نے کہا کہ اممہ آپ کیا چاہتی ہو یہ کہا میں یہ چاہتی ہوں جس حالت میں تجھے میں نے مکہ سرمانہ کیا تھا اس حال دے تو مکہ سبھی فرمایا میرے بعد بارہ ہزار دینا رہے امام مالک نے دیئے تھے یہ کہا اللہ کے راستے میں خرش کر دے امام شاہی نے اسی وقت تقسیم کر دیئے تانیم کر دیئے دو ہزار بچے یہ کہا امی میں روزے سے ہوں یہ کہا روزہ سے زمزم سے بھی کھل جائے گا اسطار تو جائے زمزم خجر سے ہو جائے گا یہ دو ہزار دینا رہے بھی خرش کر سب کچھ خرش کر کر آکے پھر پوچھا میں نے روٹی تجھے دی تھی اس کے کچھ ذرات ہے گے نہیں امام شاہی نے ذرات نکال کے دکھائے اب تک میں نے محفوظ رکھے اور پرانی حالت میں جائے اسی پرانے ترتیب سے حرم میں آئے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تُو نے میری تمنہ پوری کی کہ میرے بیٹے کو تُو نے یہاں تک پہنچایا اب بنے ہیں امام شاہی پھر ان پر حالات آئے مکہ میں آپ تو گیارہ بچ گئے اس لئے میں تفسیت نہیں کہا سکتا مائے ہوتی ہیں مائے جو مائے ان ماؤں کی وجہ سے بچے بنتے ہیں ماں ٹی وی دیکھے اور بچے کو اے گونہ گونو چھے کیم جوہ چھے ٹی وی تُو تو مانے گی بچے مانے گا ارے تُو تُو پہلی ٹی وی چھوڑ ماں جھوڑ بولے اور بچے کو کیا دے جھوڑنے بولوانو ارے تُو تو چھوڑ بہلے اس لئے بچوں کے اگر تربیت کرنی ہے تو تقریر سے نہیں ہوتی خود دندار بنو خود تقوی اختیار کرو اگر شاہی پر حالات آئے مکہ مکرمہ میں اگر فرصت ملی تو کل انشاءاللہ بیان کریں گے کل دوسرا وزن بیان کریں گے پھر امام شاہی کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مصر گئے اور مصر جا کر جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہی ان کا انتقال ہوا میری خواہش اور تمنا ہے کہ دیوان شافی کا کوئی ترجمہ کرے اللہ کرے ہمارے جو علماء ہیں خاص طور پر شافی علماء بہت ہے ماشاءاللہ دیوان شافی دیکھیں اس کا ترجمہ کریں نمبر وار انہوں نے لکھا ہے نمبر ایک نصیت نمبر دو نصیت نمبر تین نصیت دیوان شافی اللہ اللہ بس ہوں گے آج بات میں کریں گے انشاءاللہ سب نیت کرو انشاءاللہ کہ بچوں کے صحیح تربیت کرنی ہے تقریر کے ذریعے سے نہیں تقریر تو لکھتے ہوتے ہیں خود دندار بنو خود اپنے زندگی اپنے بچوں کو دندار بناو اور اپنا ماحول اچھا کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ ہمارے گناہوں کا معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے تر گزر فرما دونوں جہاں کی حاجات کے غیر سے تقفل فرما دونوں جہاں کی ضروریات کے غیر سے تقفل فرما اے اللہ ہر معملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما ہر حالات کے درست فرما غیبی تائید شامل حال فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عہبوں پر پردے ڈال دے ہمیں مستفید لخیار میں شامل فرما دے بلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ کورونا وارس کی بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما اے اللہ پورے انسانیت کی حفاظت فرما اے اللہ زنہ کی چادروں کو ہمارے ملک سے تو ختم فرما زنہ کی بستروں کو ہمارے شہروں سے ختم فرما ہمارے شہروں میں حلال بستروں کا انتظام فرما دے سارے دنیا میں حلال بستروں کا انتظام فرما دے حرام بستروں سے اس عمد کا بچا لے اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اگر آپ نے ہمارا نام سعیدو اور نیت بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرستے مٹا لینا اور نیت لوگوں کے فہرستے میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوہ و قلم بھی آپ کے پاس ہیں اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیدو پر پردے ڈال دے اور ابن فضل کرم ساماری دعاو کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما اسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین